بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں سلمان حسن ساتھ موجود ہے جناب مجیب و رحمان شامی صاحب ناظرین بعد پلاخر مافی تک آ ہی گئی ہے لیکن مشروط مافی جیاں بانی پی ٹی آئے عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ مافی ضرور مانگیں گے لیکن اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور یہ ثابت کیا جائے کہ ان کے لوگ نو مائی واقعات میں ملوث ہیں ذرا میں شامی صاحب اجاز دیں دو تین جو انہوں نے گفتگو کی ہے ذرا اپنے ناظرین کی یاد دھیانی کے لیے بتا دیں گے ایک تو انہوں نے کہا کہ جی نو مائی واقعات میں مشروط مافی مانگنے کے لیے وہ تیار ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ثابت ہوا کہ میری پارٹی کا ایک بندہ بھی جلاو گھیراو میں ملوث ہے تو ایک تو یہ کہ اسے پارٹی سے نکال دوں گا اور دوسرا یہ کہ خود سزا دوں گا اور پھر مافی مانگ لوں گا انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے میں ملک کی خاطر بات کرنے کے لیے تیار ہوں کوئی اگر بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے میں بھی نہیں کروں گا اس موقع میں ظاہر سوالات ہوئے ان سے اور صحافی نے سوال کیا کہ نو مائی کے دن آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دیکھے گئے تو بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ پیٹرول بم ہم نے زمان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں پھر صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ فوٹیجز موجود ہیں کہ پی ٹی آئی راولپنڈی کے کچھ مقامی تنظیمی عدداران پیٹرول بم حساس امارتوں پر پھینک رہے ہیں تو اس کا بانی پی ٹی آئی نے یہ جواب دیا کہ اگر کوئی تنظیمی عددار حساس امارتوں پر پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے پھر شیخ مجیب سے متعلق بھی سوال ہوا کہ آپ تو ان کو ہیرو کہتے تھے وہاں بنگلہ دیش میں ان کے موجس میں جائے ہیں وہ گرا دیئے گئے توڑ دیئے گئے تو بانی پی ٹی آئی نے اس کا جواب دیا کہ جی شیخ مجیب رحمان سے متعلق جو بھی بات کی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز ہیں میری نہیں اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے گفتگو ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں ریپورٹر کی طرف بھی جائیں گے لیکن شامی صاحب آپ اس کو کتنی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معافی تک بات آگئی ہے مجھے خاجہ عاصف صاحب کی ویسے بات یاد آ رہی ہے کچھ روز پہلو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بڑے تیز ہیں چالاک ہیں شاطر ہیں اور معافی مانگ لیں گے آپ خاجہ ہیں نہیں آپ تو سید ہیں سید ہیں تو سیدوں والی بات کریں یہاں تو ہر ایک کی بات کرنی پڑے گی خاجہوں والی بات کیوں کر رہا ہے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ اگر وہ فوٹیج سامنے آ جائے بھائی وہ فوٹیج سے سارے دنیا نے دیکھی ہے اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں خود وہ تصویریں بنا رہے تھے خود ان کو فیس بک پہ ڈال رہے تھے تو یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا ہے ایسا احتمام کر لیا جائے وہ ساری چیزیں وہ دیکھ لیں تھنڈے دل سے غور کر لیں جو کچھ ہو چکا ہے جو غلطی ہے اس پر اسرار کرنا اس سے بڑی غلطی ہے اچھا اور بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کو ذمہ داری بھی اٹھانی ہوتی ہے جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا ہے جنرل پروید مشرف نے تو ان کے والد بیاں محمد شریف وہ بھی غرفتار کر لیے گئے تھے بلکل تو جب وہ رہا ہوئے تو ہم انہیں ملنے کے لیے گئے انہوں نے ناشتے پر بدعو کیا اچھا تو میرے ساتھ میرے بیٹے عمر شامی صاحب بھی تھے اچھا میرے خیل اجاز اللہ صاحب بھی تھے مولانا عبد الرحمن صاحب تھے جامعہ اشرفیہ کے مرہوم و مغفور تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے انہیں ناشتے پر بلائے اور ناشتہ ویسے ہی تھا جیسے ان کا معمول تھا ویسے ہی میرے تجی ہوئی تھی اور ویسے ہی حلوہ پوری دہی لسی جیسی وہ کرتے ہیں مہمان نوازی ویسے ہی اور ویسے ہی حسلے سے بیٹھے ہوئے تھے ہم سمجھ رہا تھے کچھ پریشان ہوں گے کچھ مسترم ہوں گے اور جب بات شروع ہوئی تو ایک فکرہ انہوں نے کئی بار دور آیا وہ کیا کہ جب جب انعامات بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی صحیح تو جو بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے جن کو اقتدار دیتا ہے جن کو مقبولیت دیتا ہے جن کو شہرت عطا کرتا ہے جن کو مرجع خلائق بناتا ہے پھر جب ان پر افتاد پڑتی ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی ہوتی ہے صحیح اور اپنی غلطی پر اسرار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اگر وہ غلطی جو ہے اس کو مان لیں یا مان رہے ہیں یا ایسا اشارت دے رہے ہیں یہ بخار جو چڑھا ہوا ہے ہمیں پاکستان میں یہ اتر جائے گا اور ہم نارمل ہو جائیں گے اور اپنا کام ہر ادھارے بھی نارمل ہو جائیں گے سیاست بھی نارمل ہو جائیں گے کیونکہ جو کچھ ہوا ہے نو مئی کو اس کی تو تائید نہیں کی جا سکتا نہ اس کا جواز پیش کیا جا سکتا جو بھی جو بھی شکایت ہو یہ انپریسیڈنٹڈ تھا نا کبھی ہمارے فوجی تنصیبات کے سامنے جا کر اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا یہ پور امن احتجاج بھی نہیں تھا اولا تو میں سمجھتا ہوں پور امن احتجاج بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ پورتشددشتہ تھا احتجاج تو پھر وہ سارا کچھ محفوظ ہے کوئی ایسا فورم ہو کوئی سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور عدالت ہو جو برا کے دکھا لے اور خان صاحب جو ہیں اس پہ معذرت طلب کر لے اور بات آگے بڑھ جائے ہم کیوں پھسے ہوئے ہیں اب آپ دیکھ لیں اب وہ شیخ مجیبور رحمان جو ہے جی سر اب دیکھیں شیخ مجیبور رحمان کا جو بیانیہ تھا اس پہ آنا چاہوں گا آپ ضرور کمنٹ کریں لیکن احمد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا جو کہ آج اڈیالہ جیل میں موجود تھے ہمارے کورسپونڈنٹ آپ نے تو خود بھٹی صاحب کو پہلے لے لینا لے لیتے اب بھٹی صاحب لا لیکو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس جی واج صاحب تو بھٹی صاحب آج کیسا لگا پھر آپ کو خان صاحب میں واقعی لچک آئی ہے یا صرف تفہنن طبق کے لیے گفتگو ہو رہی تھی سر انہوں نے جو بات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب دوبارہ ان سے ہم نے سوال کیا کہ اس بات کو واضح کرے انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آگ لگائی آگ لگاتے ہوئے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیں تو اس کے بعد اگر اس میں کوئی پی ٹی آئی کا کرکن انوال ہوا تو میں اس کو پارٹی سے بھی نکال دوں گا اس کو سزا دلواؤں گا اور میں معافی بھی مانگ لوں گا ٹھیک ہے تو آگ جو فوٹیج ہے کسی کے پاس لیا ہے وہ جو ٹی وی پہ چلتی ہے ساری فوٹیج دیکھتے ہیں ہم اور کوئی موجودہ تو وہ بھی لیا ہے آج مقدمے میں کیا ہوا آج سر سب سے جو اہم بات ہوئی کہ نیب نینا مزید چودہ گواہن کی جو فریشتہ نام واپس لے لیے اس کیس میں کل ففٹی نائن گواہ تھے جس میں سے دس پہلے ہی نیب واپس لے چکی ہے اور آج چودہ مزید لے لیے اور پینتیس گواہن تھے جن کی بیان ہو چکے ہیں اور آخری جو پینتیسوں گواہ تھے ان پر وقلاس فائی کی جرہ جاری تھی اور جو کل تک ملتوی ہوئی ہے اور یہ آئیو ہے اس مقدمے کے عمر صاحب اور اس پر آقل بھی جرہ ہوگی اور اس طرح اس کیس کے یہ آخری گواہ ہوں گے جس پر جرہ ہوگی اس کے بعد وقلاس فائی کی جانب سے شاید کوئی فرس دی جائے اپنے گواہن کی یا تین سو بیالیس کی کاروائی کا آغاز ہو تو پروسیکیوشن چاہتی ہے کہ فیصلہ جلد ہو جائے اس لیے گواہوں کی فیصلت واپس لے اس میں کمی کر دی ہے یا کام ہو چکا ہے یعنی پروسیکیوشن مطالبہ کیا کر رہی ہے کیا سزا دی جائے ان کو جو قانون کے مطابق اس کی سزا ہے زیادہ سے زیادہ پروسیکیوشن اس پر بات کر رہے لیکن ابھی چونکہ بیانات باقی ہیں تو یہ مرہ بات میں آگیا ابھی تو گوہان کے بیان ریکارڈ ورون پر وہ خلاف صفائی جو ہے وہ جرہ کر رہی ہے تو یہ جو مقدمہ ہے یعنی اس میں الزام کیا ہے ایک سو نوے ملین پونڈ کا یہ ریفرنس ہے نہیں وہی پرونا ریفرنس ہے جو ملک ریاستہ والا جی وہی وہی ریفرنس ہے میں سمجھا توشہ خانہ کا کوئی نیا کیس ہے وہ تو سر علید ہے وہ بھی نہیں سر چلی کیا چلیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کل جو ہے وہ سر دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ شیخ مجیب کی سر بات کر رہے تھے کہ ان کو آج تانہ بھی دیا ہے عطا تارر صاحب نے وہ تو شیخ مجیب کا لارن لگا رہے تھے نا دکھاؤں ان کے ساتھ دیادتی ہوئی ہے ذرا دکھا دیں دکھائیے جی عطا تارر صاحب آج کیا فرما رہے تھے ایک مجسمہ کیا گیا رہا وہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو یوٹن لے رہے ہیں مثل میں اب شیخ مجیب الرحمان جو ہے نا عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ وہ خالدہ زیاں کی جگہ ہے اچھا اور یہ جو ہیں حسینہ واجد کی جگہ ہے ہم جو حکومت میں ہیں اور حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ شیخ مجیب کی جگہ ہے اور اس لیے ان کا بیانی ہے جو ہے اور ہمارے وہ شاہد کا خان عباسی صاحب بھی کر اب ایک دوسرے کو ڈرائی جا رہا ہے بنگلہ دیش کا حوالہ دیکھے کہ آپ کا آپ کا حشر وحی ہوگا جو حسینہ واجد کا ہوا اب حسینہ واجد بننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور اپنے اپنے مخالف کو حسینہ واجد بنانا چاہتا ہے لیکن جو شیخ مجیب الرحمان ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اختدار ہمارے ایک نا ان کو اختدار نہیں دیا گیا ٹھیک ان کے پاس اکثریت آ گئی تھی منڈیٹ ان کو مل گیا تھا ٹھیک ہے ان کو اختدار کیوں نہیں دیا گیا اب بڑی اختدار بات ہے وہ اختدار لینا ہی نہیں چاہتے تھے اچھا اور یا یا خان دینا نہیں چاہتے تھے وہ لینا کیوں نہیں چاہتے تھے بھٹو صاحب بھی دینا نہیں چاہتے تھے ان کو اقتدار ان کا تو سر ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے کہ نہیں دینا چاہتے تھے وہ کیوں نہیں لینا چاہتے تھے اب یہ اس لیے کہ آپ تو یہ بات ثابت کر دی ان کی بیٹی نے اور مودی نے کہ ان کا ایجنڈا اور تھا وہ ملک توڑنا چاہتے تھے وہ نیا ملک بنانا چاہتے تھے اب اختیار دیکھیں میرے پاس جو بنگلہ دیش سے جب دوست آتے تھے لڑکے آتے تھے سٹوڈنٹس آتے تھے جنرلسٹ آتے تھے میری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی ایک عرصے تک تو بنا تبادلہ جاری رہا میرے ان سے ایک سوال ہوتا تھا اور یہ بڑا اہم سوال ہے یہ پوری قوم کا یہ سوال ہونا چاہیے اچھا وہ کیا میں نے ان سے کہا جب آپ کے پاس آپ کو آبادی کی بنیاد میں ریپریزیٹیشن مل گئی پینٹی ختم ہو گئی یا یا خان کے ایل ایفو نے جو انتخابات کرائے ان میں آبادی کی بنیاد پر مشرقی پاکستان کو نمائندگی ملی اور مغربی پاکستان کو ان کے ایک سو پینسٹ ارکان تھے اسمبلی میں اور مغربی پاکستان کے ایک سو پینٹیس تھے اور انہیں سے ایک سو تریسٹ نشستیں انہوں نے اکیلے حاصل کر لی گویا ان کی جماعت جو ہے اس کی اکثریت ہو گئی اسمبلی میں بلکل اور جب یایہ خان نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا اس کے بعد احتجاج ہوا اور چند روز کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اجلاس کی تاریخ دے دی تاریخ دے دی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا شیخ مجیب الرحمان نے کہا میں اب اجلاس میں نہیں آؤں گا پہلے بٹو صاحب کہہ رہے تھے میں اجلاس میں نہیں جاؤں گا جو جائے گا اس کی تانگیں توڑ دوں گا اب شیخ مجیب الرحمان نے کہا پہلے مارشاللہ ختم کرو مجھے اقتدار منتقل کرو پھر میں اجلاس میں جاؤں گا اور سیول لافرمانی شروع کر دی اور جو وہاں نون بنگالی تھے اور یہ جو بہاری تھے ان کا قتل عام شروع ہو گیا اچھے نکات پیش ہو جو گئے تھے اس بات بھائی میں یہ کر رہا ہوں جب الیکشن ملتو بھی ہوا ہے اس کے بعد کی بات کر رہے چھے نکات اور اعلان تاشکن کے بعد کی بات ہے تو شیخ صاحب جو تھے میں اپنے بنگالی دوستوں سے پوچھتا ہوں مسلطل اور اب بھی پوچھ رہا ہوں جب قومی اسمبلی کا جو صدر مقام تھا قومی اسمبلی کا جو ہیڈ کواٹر تھا وہ بنگلہ دیش تھا ڈاکا تھا قومی اسمبلی کے اجراس ڈاکا میں ہوتے تھے صدر جو تھا اس کا دفتر اسلام آباد میں تھا اچھا قانون سازی کا مرکز ڈاکا تھا اور وہاں ایک وسیع جو بلکہ کمپلیکس تعبیر کیا گیا تھا تو اجلاس ہونا تھا قومی اسمبلی کا ڈاکا میں ٹھیک اور مجورٹی حاصل تھی شیخ مجیب الرحمان کو اور اجلاس طلب کر لیا گیا اس میں اگر شریک ہو جاتے اجلاس منقض ہو جاتا اپنی مرضی کا دستور بھی بنا لیتے اور اقتدار بھی سوال لیتے کیوں نہیں شامل ہوئے وہ کہتے جب اجلاس ملتوی ہوا اس پر تو سارا زورت دیتے ہیں ہم جب اجلاس دوبارہ بلا لیا گیا پھر کیوں نہیں ہے اس کا بائی کارٹ کیوں کیا اس میں شریک ہونے تو انکار کیوں کیا اس کے خلاف سے وہ لا فرمانی کیوں شروع کر دی اس وقت تو اس کا جواب کبھی کسی نے نہیں دیا اس کا جواب نہیں ہے اور میں نے کہتا اور میری جتنے بنگلہ دیش کی دوست ہیں اس کا جواب نہیں دے سکے اور جتنے پاکستانی دوست ہیں وہ بتا دے جواب لے کے مجھے بتا دی تو نیت میں کھوٹ تھا وگرنا میں تو ان سے کہا بھئی آپ اقتدار سنبھالتے آپ اسمبلی میں آپ کی اقصر ہاں اگر اجلاس ہوتا اسلام آباد میں آپ کہتے ہیں ہم تو اسلام آباد میں کیسے جاتے ہمیں تو وہاں دبوش لیا جاتا وہ تو آپ کے گھر میں تھا مشکلے نہیں تھی کوئی تو کیوں کیوں نہیں آپ اور میں نے کہا آپ نے ہمیں بھٹو کے سپورٹ کر دیا اچھا یہاں یہاں بھٹو کی حکومت قائم ہوئی پاکستان جب دو لخت ہوا اگر پاکستان ایک رہتا تو ہمیں بھٹو کی حکومت تو نصیب نہ ہوتی سبائی حکومت ہوتی سندھ کی یا پنجاب کی اور اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں بھٹو صاحب تو میں نے ان سے کہا میں ایک مغربی پاکستان کے شہری کے طور پر آپ سے سوال کر رہا ہوں محسومانہ سوال کر رہا ہے محسومانہ سوال ہمیں آپ نے بھٹو کی گوت میں کیوں دھکے لیا آپ نے ہم سے ہمارا ملک کیوں چھینہ اچھا ان کے پاس تو جواب نہیں کیوں اس کی اونرشپ نہیں لی نہیں ان کے پاس نہیں ہے شامی صاحب آپ سے دے دیا حقینہ نے کہ ہم تو توڑنا چاہتے تھے ملک مودی نے بتا دیا اگر آپ توڑنا چاہتے تھے تو پھر تو آپ کے ساتھ وہ سکھروک ہونا دی جو باغیوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ سے پہلے ہی ہو گیا تو پھر پھر کیا ہے اس میں پھر شکایت کیسی ہے اور آج بھی وہ جا کے بھارت کی جا کے گوگل میں بیٹھیں ہیں وہ بات دلگ ہے یار چھوڑیں گوگل میں بیٹھ گئی یا نہیں بیٹھ گئی سوال یہ ہے شیخ موجیب الرحمان کی نیت میں کھوٹ تھا انہوں نے اختدار قبول نہیں کیا پاکستان کا یہیہ کی نیت میں کھوٹ تھا انہوں نے کشادہ دلی سے اختدار نہیں دیا اور بھٹو کی نیت میں کھوٹ تھا کہ اس نے قومی اسملی کے پہلے اجلاس کا بائی کٹ کیا تو سب پھر آپ کیا کہیں گے تو سب ہی دمہ دار ہوئے نا پھر پھر شیخ موجیب الرحمان جو ہیں اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہاں جب اختدار مل گیا ان کو حفاظت سے پوری لندن پہنچا دیا گیا اپنے وہ ڈھاکہ پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے ون پارٹی سٹیٹ قائم کر دی انہوں نے تمام سیاتھی جماعتوں پہ پرابندی لگا دی انہوں نے اپنی صدارتی نظام قائم کر دیا انہوں نے اپنے جو عوامی لیگرز تھے اپنی جو پارٹی بعد میں دوسری پارٹی کا نام تھا بکسال کی کا نام ہے اس کا وہ وہ پارٹی جو تھی اس کے غنڈے دندناتے پھرتے تھے لوگوں کو اٹھاتے تھے ان کو لوٹتے تھے ان کو اور فوج فوج کے سباہی کچھ نہیں کر سکتے تھے ایک لمبی کہانی ہے تفصیل بیان کریں گے پھر کیا ہوا پھر ان کی فوج نے مغربی پاکستان تھے پاکستانی فوج ان کو پورے احترام کے ساتھ پوری حفاظت کے ساتھ ڈاکہ سے لے کے آئی اور فیصل آباد میں ان کو محفوظ مقام پہ رکھا اور پھر عزت کے ساتھ رہا کیا اور لندن پہنچا دیا ان کی اپنی فوج نے اپنی فوج نے ان کو نشانہ بنایا ان کو قتل کیا ان کے دو بیٹوں کو قتل کیا ان کی بیگم کو قتل کیا ان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی یہ بنگلہ دیش کی فوج تھی یہ پاکستان کی فوج نہیں تھی اور آج حسینہ واجر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے مخالفین کو تحت کیا پھانسیاں پہ لگا جایا گرفتار کیا اپوزیشن کو مجبور کیا بائی کارٹ کر دے الیکشن کا اکیلے بلا مقابلہ منتقب ہو گئی اور بلا مقابلہ انہوں نے اپنی مجورٹی حاصل کر لی اور اپنی مرضی سے دستور بدلا اور یہ پھر عوام کے سامنے کھڑی کھڑی ہو گئی اپنی پارٹی وہ مختبانی کے پوتوں پڑ پوتوں کے لیے کوٹا مختص کر دیا اپنی پارٹی کے کارکنوں کے لیے میرٹ کے خلاف تو پھر قوم کیسے کھڑی ہوئی وہ ایک نوجوان نہید نہید اسلام نہید اسلام وہ ایمی سوشیالو جی کا طالب میں دھاکہ یونیورسٹی کا دھاکہ کا رہنے والا اس کو جب وہ کھڑا ہوا ہے دو سال پہلے بھی کوٹے کے خلاف تحریک چلی تھی پھر کوٹا جو تھا واپس لے لیا تھا لیکن ہائی کوٹ نے پھر فیصلہ دے دیا کوٹے کے ہاتھ پھر تحریک چلی پہلے نہید اسلام اس کے ساتھی تھے نور الحق نور وہ اس کو لیٹ کر رہے تھے اب نہید اسلام اس کے ساتھی سامنے آئے اور ان کو دو دفعہ پکڑا ایک دفعہ مارا پولیس نے تشدد کر کے سڑک پہ پھینک دی وہ زندہ پچ کیا دوسری دفعہ وہ ہسپتال پہ داخل ہو اتنا مارا اور ہسپتال سے گھسیٹ تے ہو لے گئے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہو تھے اس کو اور باہر لے جا کے پھینک دیا تشدد کا نشانہ بنایا وہ ناہید سلام آج بنگلہ دیش کا ہیرو بن گیا فوج اس کی طرف دیکھ رہی ہے ایوان اس کی طرف دیکھ رہی ہے اس کی بات مان رہی ہے مان رہا وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں گرامین بینک جن کو حسینہ واجد نے جن پہ مقدمے قائم کیے جن کے خلاف کارروائیاں کی جن کو نشانہ بنایا اور اور ان کے خلاف طرح جھوٹے مقدمات قائم کیے اور آج وہ پرچم لے کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش آزاد ہو گیا ہے حسینہ واجد اور حسینہ واجد اس کو جگہ نہیں مر لے دنیا میں اور وہاں مودی صاحب کے پاس بیٹھ کر تسوے باہر رہی ہیں ابھی تو ان کی زیادات جائدادوں کے انیس کروڑ ڈالر تو یہ تو تفصیلیں جو ہیں تفصیل آئے گی تفصیلات آئیں گی کچھ عزامات ہوں گے کچھ عقائق ہوں گے تو مولانا مودودی کہا کرتے تھے کہ جو حکمران ہیں ہمارے جب یہ موجود ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ملک چل نہیں سکتا اور جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوتا ہے پھر حیرت ہوتی ہے ان کی موجودگی میں ملک کیسے چل رہا تھا تب حسینہ واجد کے جو دعوی تھے جو نارت تھے بالاخر کیا نکلا اپنی ذات کو بڑا سمجھنے والے ملک پر ترجی دینے والے چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے بنا دیے جاتے ہیں اور چھوٹے کر دیے جاتے ہیں یہ سبق ہے پاکستان کے لیڈروں کے لیے پاکستان کے لیڈروں نے پہلے پاکستان توڑا ہے آج اس پاکستان کے درپہ ہیں یہ عمران خان نواز شریف آصف علی درزاری چہباز شریف یہ پاکستان پاکستان پر قربان کیے جا سکتے ہیں پاکستان ان پر قربان نہیں ہو سکتا سب سے پہلے پاکستان اور ان کو بھی میں یہ نہیں کہتا یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے لیکن ان کو چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں ایک دوسرے کو معاف کریں ایک دوسرے سے معافی مانگیں چلیں سر اب اڈیالہ سے تو پیغام آگے اب دیکھتے ہیں اس کا ردی ملکہ لیتی خان صاحب حوصلہ کریں اگر مگر چھوڑیں سیدھے آئیں غیر مشروط معافی مانگلیں غیر مشروط معافی مانگلیں کیوں اگر آپ بھی دیتے ہیں وہ دیکھ لیں فوٹیج دیکھ لیں تحقیقات کر لیں ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں شاید صاحب کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہے حسینہ واجی صاحبہ کیا یعنی کہ بھارت کتنی دیر ان کو برداشت کرے گا پہلے تو ہم جو حال پہ گفتگو کر لے نا زہاچاباد میں بنائیں گے اچھا ہاں جی مستقبل آپ کا ان کا ماضی خراب ہو چکا حال خراب ہو چکا اب مستقبل کی فکر ہے ابھی ڈاکٹر فریز بلک صاحب کہتے ہیں کہ کنفریڈریشن قائم کر لے وہ بھائی تسلی رکھیں حوصلہ رکھیں یہ ناموں میں کیا رکھا ہے اچھا اللہ تعلقات بحال ہو اچھا اللہ دوستی بحال ہو جو ایک دوسرے سے معافی تلافی گرے تو آگے بڑھیں اس میں آچھا چلے اچھا سر ہم دوبارہ ذرا سے گفتگو کر لیں گے وہ کل آپ نے کامران شاہد صاحب نہیں آ رہے ہم نے ان کو ملا رہے وہ حسینہ باجد کی کچھ گفتگو بتانے گا انہوں نے بات بتانی ہے کامران شاہد صاحب نے کال ہم نے ذکر کیا تھا سبزہ زار سکیم میں جو مین بولیوارڈ ہے اس کے اوپر وہ فلت ڈیپو بنا ہوا تھا اور خستہ دو تین میل تک سڑک جو ہے برا حال تھا اور ہم بار لگے ہوئے تھے گندگی کے وہ ہماری جو موطمہ وزیر اللہ صاحبہ ہیں خاف ہو چکی ہے اب اس کی تعمیر ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وزیر اللہ جو ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہیں کان کھلے ہیں دیکھتی ہیں آپ کی بات سنتی ہیں پھر اقدام کرتی ہیں اب ان کو چاہیے یہ جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں یہ جو الڈی اے کے ذمہ دار ہیں یہ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں جائزہ لینا شہر کا دورہ کریں دیکھیں کہاں تھارک ٹوٹی ہے کہاں سیوریز بیرہ آئے کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ پھر کام کریں یعنی کوئی ایسے ایسا نظم قائم کرنا چاہیے کہ کسی کو جرورتی نہ ہو میں تو لوگوں پہ حیران ہوں جو لوگ وہاں بس رہے تھے سبزہ دار میں وہ بادار بیٹھے دکان دار اپنا کچھنا وہاں پھیک رہے گھر والے اپنا کچھنا پھیک رہے اگر لوگوں کو اپنے حقوق کا خیال یہ ہوگا تو پھر ان کا کیا اچھر ہوگا یہی اچھر ہوگا بلدیاتی نظام کامران شاید صاحب مل گئے کے نہیں نہیں سر ان کو کوشش کر رہے ہیں ملانے کی کامران شاید صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے نام حسینہ باجد ان کی گفتگو ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ گئی تھی پر اندر میں ہم نے جس طریقے سے انڈیا سے ساز باز کی اس کی تفصیل ساری بیان کی ہوئی ہے ان کے پاس وہ تفصیل تھی وہ ہمیں بیان کرنا چاہ رہے تھے ابھی دیکھ لیتے ہیں سر ابھی کیا دیکھ لینا باقی ختم ہو جاگا اتنی میں چلیں سر ایک اور بات ہم نے ذکر کرنا ہے وہ سر ارشد ندیم صاحب ہمارے جو کہ جیولین تھرو اس کے فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے اور پوری قوم سے انہوں نے اپیل کی ہے دعاوں کی اور انشاءاللہ امید جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آخری امید ہیں اس وقت پیریس اولمپکس میں کیونکہ جو ساتھ گئے تھے نا ہمت کریں انسان تو کیا ہو نہیں سکتا بڑی جدو جہت کی اس نے بہت بڑا کم وسیلہ شخص اور ایک کیسے اس نے ایک ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتا چلا گیا یہ بحثیت قوم بھی ہمیں سمجھنے چاہیے نا قوم بھی ایسی آگے بڑھتی ہے جان لڑانی پڑتی ہے حوصلہ قائم رکھنا پڑتا ہے دل شکستہ نہیں ہونے دینا اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ ہماری جو مشکل آتے ہیں ان پر بھی ہم قابو پائیں گے اور ہم دور میں آگے بڑھیں گے اور نیزہ بھی پھینکیں گے دور تک برچی بھی بے گیں گے نیزہ بھی بے گیں گے سر اللہ کرے ایسا ہو میں ان کے بھارے میں پڑھ رہا تھا چھوٹی سی بات بتا دوں عرشد ندیم کے جو حالات آپ نے زکر کیا کہ سر ان کے بھائی نے بتایا کہ ایسے بھی حالات تھے کہ سال میں ایک دفعہ صرف بقرعیت پر گوشت کھاتے تھے یہ لوگ دیکھیں ایسے بہت سے ہزاروں لاکھوں پاکستانی ایسے تھے کوروڑوں تھے جب پاکستان قائم ہوا ہے تو اسے تو لوگ دہی سے روٹی کھاتے تھے اور اپنا اچار سے کھاتے تھے چٹنی سے کھاتے تھے سالن کہاں پکتا تھا ہر گھر میں سالن تھوڑی پکتا تھا اب تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے وارے نیارے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں لاہور شہر کے اندر نکلیں رات کو ایک بجے تک تو بھیڑی بھیڑ ہوتی ہے لوگ بیٹھیں ہوتلوں کے اندر اور شادی گھر جو ہیں وہ حد نظر تک شادی کھاری شادی کھاری جنیا کو کوئی اور ملک ایسا ہے جہاں اتنے شادی گھاروں یعنی شادیاں کرنے کے لیے جو ہیں اربو روپے لگا دیے جائیں تو پاکستانیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے مشکلات تو ہیں بجلی کے بل بھی تنگ کر رہے ہیں بلکل ان کو درست بھی کرنا ہے لیکن حوصلہ بھی رکھنا ہے شکر بھی ادا کرنا ہے آگے بھی بڑھنا ہے تارے کام کرنے سر بس بریک سے جانے سے پہلے کیونکہ اب وقت ذرا کم رہ گیا ہے پی ٹی آئین ایک تو یہ کہ ہم نے بات کی معافی مانگنے کی لیکن سر دوسری طرح اس نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے ہاں وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں وہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کو چیلنج کیا ہے دیکھئے جو ہوتا ہے کل اس پہ سر گفتگو کر لیں کم کر لیں گے گفتگو اس پہ کیا ہے چلیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت قدمودہ ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ